دوستو آج کے بڑھتے آدھنکی کرن میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے کئی بڑی بڑی بیماریاں اپنے پیر پسار رہی ہیں ایسی ہی ایک بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس کا نام ہے ایٹس یہاں ایک طرح کی یون سنکرامک بیماری ہے جو کی بہت ہی گمہیر بیماری ہے یہاں ایک پرکار کے وائرس کے کارن فیلتی ہے جو تیجی سے بڑی کے ایمیون سسٹم کو خراب کرنے لگتا ہے اسی لیے اس بیماری کا جلد سے جلد پتہ لگانا جروری ہے جس سے اس کی روک تھام کی جا سکے دوستو اس بیماری کی لکشن کچھ اس پرکار ہیں سمٹم نمبر ون سردی جکھام کا ہونا یہاں بیماری بیکتی کو آنترک روپ سے کمیور کر دیتی ہے ساتھی ان انٹی بوڈیز وہ ختم کر دیتی ہے جو سریر کو سرکچہ دیتے ہیں اور ویکتی کو انفیکشن سے بچاتے ہیں دوستو سردی جکھام کا ہونا عام بات ہوتی ہے جب ویکتی اس گمہیر بیماری کے چپیٹ میں آتا ہے سمٹم نمبر 2 تیور سنکرمت ہونا ویکتی میں روگوں سے لڑ پانے کی سکتی کم ہو جانے یا ختم ہو جانے پر ویکتی جلدی ہی کسی بھی پرکار کے سنکرمن کا سکار ہو سکتا ہے پھر چاہے وہ سردی جکام کا ہی سنکرمن کیوں نہ ہو اس لیے ویکتی کو ساب سفائی کا وشیر دھیان رکھنا چاہیے اور سنکرمن سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے سمٹم نمبر 3 بکھار کا آنا یدی ویکتی کو بار بار بکھار آتا ہے اور وہاں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو سمبھاتہ HIV پوزیٹیب کے چانسز ہیں اس لیے ایڈز کا چیک اپ جرور کرائیں بکھار کا سامانے تاہ کارن کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے درد اور جکڑن ہو سکتی ہے سمٹم نمبر 4 وزن کا گھٹنا ادھکتر ویکتیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس بیماری سے گرشت ہو جاتے ہیں تو ان کا وزن کم ہونے لگتا ہے جس کا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح سے پاچن کا نہ ہونا اور بھونک کا نہ لگنا بھی سامل ہے جو وزن گھٹنے کا سب سے پرموک کارن ہو سکتا ہے سمٹم نمبر 5 اپنی روگوں سے لڑنے کی چھمتک ہونے لگتا ہے کیونکہ اچائیوی خون میں اوپر سے پرتیرودھی پدار ہلاسکا کوشکا پر آکرمڈ کرتے ہیں جس سے پرتیرودھک چھمتا کے چھائے ہونے کے ساتھ ساتھ کئی پرکار کے سنگرمیں بھی بیکتی کو گھیر لیتے ہیں سمٹم نمبر 6 لیمپ نوٹس میں سوجن آنا لیمپ نوٹس گردن میں سر کے پیچھے کمر میں اور آم پٹس میں ہوتے ہیں یہ نوٹس ایمیون سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور ان میں ایمیون سیلز اسٹور رہتی ہیں اچائیوی وائرس کے اٹیک سے ایمیونٹی سسٹم پرباوت ہوتا ہے جس سے کی اس گلینڈ میں سوجن آ جاتی ہے سمٹم نمبر 7 محلاؤں میں منسٹرول سائیکل میں بدلاؤ جن محلاؤں میں یہ وائرس انٹر کر جاتا ہے ان میں منسٹرول سائیکل میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ محلاؤں میں پیریٹ سامانے سے ادھیک یا کم ہوتا ہے تو کچھ میں پیریٹ رکھ جاتا ہے سمٹم نمبر 1 اسکن میں ریسج اور خجلی ہونا یہ سب سے کومن لکھچن ہے جو لگ بھک سبھی ایچائیوی سنکرمت مریضوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کی پوری بوڈی میں لال چکتے ہونے لگتے ہیں جو سامانے سے الگ ہوتے ہیں اس میں خجلی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں جسے نجر انداز نہیں کرنا چاہیے سمٹم نمبر 9 پیٹ سے سممندھ سمسٹیاں بنی رہنا اگر آپ کو ہمیشہ پیٹ کی سمسٹیاں ہوتی رہتی ہیں اور اُلٹی جیسا محسوس ہوتا ہے تو آپ کو اسے گمھیرتا سے لینا چاہیے کہیں یہ سمسٹیاں آپ کو ایچائیوی کی وجہ سے تو نہیں ہیں سمٹم نمبر 10 ہمیشہ نید آنا جب بھی ہم کئی گھنٹوں تک کام کرتے ہیں تو ہمیں تھکان ہو جاتی ہے اور نید آنا لاجمی ہے لیکن آپ کو یا دی سامان سے ادھک نید آتی ہے تو یہ ایچائیوی کے سنکیت ہو سکتے ہیں اس لیے جانچ کرانا آوشک ہے یہ تھے ایٹ سے جڑے کچھ لکشن جن کے دیکھنے پر آپ ترنت ہی اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اپنا چیک اپ جرور کرائیں دوستو اگر آپ کو یہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں